ساٹھ سال پرانی لگ بگ بات ہوگی پریش اور جمنا دو بھائی بہن تھے پریش ہر بار رکشہ بندن کے سمعے پر جمنا کے ہاں راکھی بندوانے جائے کرتا تھا اس سال کے رکشہ بندن میں بھی پہنچا بھائی کے آنے پر جمنا بہت خوش تھی اس نے بھائی کو راکھی باندھی اور کھیر پوڑی ہلوہ جو بھی بنایا تھا وہ اس کو بڑے پریم سے کھلایا پریش نے راکھی بندوانے کے بعد تھوڑا وشرام کیا اور پھر رات ہوتے ہوتے وہ چل نکلا بھائی کے جانے کے کچھ سمعے بعد جمنا کیا دیکھتی ہے کہ جس برتن میں اس نے کھیر بنائی تھی اس کھیر میں نیچے چھپکلی مری پڑی تھی جمنا بہت خبر آئی اب اس دور میں موبائل ٹیلی فون یہ تو ہوا نہیں کرتے تھے کر کیا سکتی تھی انتظار ہی کر سکتی تھی کہ بھائی کے پہنچنے کی چٹھی آتار کچھ آئے ورش نے واپس اپنے گاؤں پہنچ کر جمنا کو پہنچنے کی چٹھی لکھی جمنا کی سانس میں سانس آئی کچھ مہینے بیتے دیپا ولی آئی دیپا ولی کے بعد آیا بھائی دوچ پریش ایک بار پھر اپنی بہن کے ہاں پہنچا بھائی کو تندروز دیکھ کر جمنا کو بہت خوشی ہوئی بھائی دوچ کے تلک کا کارکرم ہوا پھر جمنا نے کھیر بنائی بھوجن پکایا اور بڑے پیار سے بھائیہ کو بیٹھ کر کے کھیلا رہی تھی جب پریش بھوجن کر چکے تب جمنا نے کنفیس کرتے ہوئے مافی مانگتے ہوئے کہا بھائی پچھلی بار تو بہت بڑی کڑھ بڑ ہو گئی تھی میں تو گھبرا گئی تھی میری جان نکل گئی تھی پریش نے کہا کیا ہوا تھا بولے پچھلی بار رکشہ بندن پہ جو تمہارے لئے کھیر بنائی تھی اس میں چھپکل ہی مری پڑی تھی پریش نے یہ سنا اور اس کو اُلٹی آ گئی اس کی طبیت اچانک سے بگڑنے لگی وید بلائے گئے کوئی فائدہ نہیں بلکہ دیکھا یہ گیا کہ پریش کا بدن نیلا پڑھنے لگا پریش کے بدن میں زہر آ گیا اور پریش نے اسی رات اس گھبراہٹ میں شریر چھوڑ دیا کہ اس نے چار مہینے پہلے چھپکلی والی کھیر کھائی تھی قصہ کہیے یا کہانی چھوٹی سی ہے تو بس اتنی سی ہی مگر اس چھوٹے سے قصے اور کہانی میں جو گمپیر بات چھپی ہوئی ہے وہ ہے ہمارا وہم ہمارا ڈر جو ہم من میں لے کر کے چلتے ہیں تین چار مہینے پہلے کھائی ہوئی کھیر پریش پوری طرح سے سوست تھا مگر جو ہی اسے پتا چلا کہ اس نے جو کھیر کھائی تھی اس میں چھپکلی تھی اس کے من میں زہر آ گیا وہم ڈر اور وہ زہر اس کے شریر میں لکشن دکھنے لگے اس چھوٹی سی کہانی کو سنانے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ ان دنوں جب اس مہا ماری میں ہم اس ذرہ سے بھی لکشن آ جاتے ہیں یا ہم ٹیسٹ میں پوزیٹیو نکل آتے ہیں تو شاید وہ وائرس اتنا اثر نہیں کرتا جتنا کی من میں بیٹھا ہوا چھپا ہوا ڈر روزانہ پڑتی ہوئی نیگٹیو خبریں جو ہمارے من میں وشم اور نیگٹیو اثر ڈالتی ہیں جس کی وجہ سے یہ وائرس کمزور ہوتے ہوئے بھی ہم پر حاوی ہو جاتا ہے وائرس نہیں تھا تب بھی علاج کا وہی پرتشت تھا پچھتر پرتشت مریض کی خود ٹھیک ہونے کی اچھا اور پچھس پرتشت دوائیوں کا کام وائرس ہے تب بھی اسی ریشو سے ہی ہم ٹھیک ہوتے ہیں اب اس ڈر اور وہم کو کتنا ہمیں اپنے ساتھ لے کر کے چلنا ہے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں جینا ہے یہ ہمارے اوپر ہے یہی میسیج ہے چھوٹی سی کہانی کا کال ٹو ایکشن صرف یہی کہوں گا کومنٹ سیکشن میں اپنا ڈر نکالنے کے لئے کچھ بات لکھئے سب ہی تک اس چھوٹے سی کہانی کو پہنچائیے تاکہ اس بات کا اثر ہم پر ایسا رہے کہ ہم ٹر اور وہم سے نکل کر کے ہمت کے ساتھ میں جیئے بے شک اس پاد پڑی مضبوط چیز ہے لیکن انسان کے ارادے کے سامنے اس کی کیا بساتھ ہے نا اتنی سی انتجا امیت کا نمسکار جائے ہند جائے بھارت موسیقی